تاریخ کروٹ کرتی ہے اور اپنے وجود میں وقت کے سیاہ و سفید کو لپٹ لیتی ہے وہ سیدھا ورقوں میں لپٹے حروف نئے جملوں کی تخلیق کرتے ہیں چاہے مصر ہو یا ہند تاریخ ہی وقت کی گواہ رہتی ہے راولپنڈی میں موجود راجہ بزار بھی تاریخ کی کئی شامیں دیکھ چکا ہے راجہ بزار راولپنڈی کا سب سے قدیم اور پرانا بزار ہے اس بزار میں موجود پرانی امارات تاریخ کا مو بولتا ثبوت ہے کشمیر سے آنے والے مہاراجہ حریس سنگھ کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ ان کے نام پر اس بزار کا نام ہوگا سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی راجہ بزار میں زندگی انگڑائی لے کر جاتی ہے ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے افراد رزق حلال کی تلاش میں مصروف ہو جاتے ہیں راجہ بزار میں موجود بڑا مارکٹ سالوں سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے دوسرے شہروں سے آنے والے نت نئے رنگ کے دیدہ زیب اور دلفریب ملوصات سے لباتے ہیں شادی بیعہ کیلئے بھی ہر خاص و عام راجہ بزار کا ہی رخ کرتے ہیں دنگی کوئی راجہ بزار کا سب سے مشہور حصہ ہے یہاں کسی دور میں کنوان ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس دور میں یہاں پر دھوبی گھاٹ بھی بنایا گیا تھا یہ کنوان یہاں کے رہنے والوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا وقت گزرتا گیا اور کنوان اپنے نشانات کھوتا چلا گیا اور آج اس کا نام دنگی کوئی کے نام سے ہی بس باقی رہ گیا ہے دنگی کوئی کے عقب میں ایک سرائے بنایا گیا تھا جو دور درست سے آنے والے مہمانوں کی خاتم دارات اور آرام کے لیے بنایا گیا تھا تاریخ کے اوراق پلٹتے گئے اور راجہ بزار میں مہاراجہ کے بنائے ہوئے سرائے کو مغل سرائے بزار کا نام دے دیا گیا مغل سرائے سے چند قدم پر سکھوں کا گردوارہ تھا اس کا نام صوبہ سنگھ تھا تقسیم کے بعد اس کا نام تقدیل کر کے زیادہ علوم رکھ دیا گیا یہ بوسیدہ امارات ٹوٹی دیواریں اگر ان کی پروانہ کی گئی تو جلد ہی مٹی کا ملبا بن جائیں گی ٹوٹی دیواریں یہاں سے ایک گلی مندر کی جگہ جاتی ہے جہاں کبھی ہندو کے دیوی دیوتا رہا کرتے تھے آج کچھ اور ہی منظر پیش کر رہے ہیں مندر کی گھنٹیوں کی گونچ وقت کے ساتھ خاموشی میں بدل چکی ہے تاریخ کے پنوں میں دور جدید کی آوازیں بھر گئی ہیں اور بیرانوں کی جگہ بھرپور اور مصروف ترین زندگی نے لے لیے موسیقی راجہ بزار کے وسط میں دائیں جانب ڈسٹرک ہیلتھ ہسپتال ہے اور دائیں جانب اولڈ ہوم ہے جبکہ اس کے ساتھ چھوٹے بڑے بزار قائم ہو چکے ہیں جو کہ کشمیری بزار اور سٹی صدر روڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ ننکاری بزار کا داخلی راستہ ہے جہاں پھولوں کی خوشبو سے اور مہندی کے سازو سامان کی دکانیں سجی دلہن کا عکس دیتی ہیں شادی بیعہ کے استعمال میں ہونے والے مسالہ جات بھی یہاں سے ہی ملتی ہیں اس سے ملکہ مدینہ کلاک مارکٹ کپڑے کی ہولسل مارکٹ ہے جہاں سوٹی اور رشمی کپڑے انتہائی مناسب دام پر دستیاب ہونے کی وجہ سے پورے زلے کی چھوٹی مارکٹوں کے تاجر خریدوں فروخت کے لیے یہاں آتے ہیں مکہ مارکٹ بھی اس کے ساتھ ہے یہاں پہلے سکھوں کا پوجہ گھر ہوا کرتا تھا آج یہ ایک پر رونک بازار ہے نمک منڈی راجہ بازار میں ایک ایسا بازار ہے جہاں سبزی، پھل، روئی، ضروریات زندگی کا تمام سامان مختلف ورائٹیوں میں دستیاب ہیں گنمنڈی یہاں بیوپاری تھوک کے حساب سے آتے ہیں اور دور دراز سے میلوں سفر تیہ کر کے سامان خرید کے یہاں سے اپنے شہروں میں جاتی ہیں راجہ بازار میں مختلف جگہوں پر موسیقی